دنیا کی محبت اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمارے دلوں سے ذرا باہر نکالے آج بھی میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں ان کو اگر فکر ہے تو اپنی کمائی کی فکر ہے اللہ نے اتنا نوازہ ہے اللہ اکبر اتنا نوازہ ہے اگر یہ بیڑ بھی جائیں یہ لاکڈونوں کے اندر اگر فرق پڑا ہے تو بیچارے اس کو پڑا ہے جو صبح میں جاتا ہے شام کو کمائی کر کے لکر آتا ہے اس کو بڑا فرق پڑا ہے جس کے گھر میں کل چاول خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے روزانہ سو روپے ماں بچے کو دے کر کہتی ہے جاؤ چاول اسی میں خریدو ترکاری اسی میں خریدو ایسے لوگوں کی زندگی بہت فرق پڑی ہے اور دو چیزیں میں کہتا ہوں اس آدمی سے جب میں بات کرتا ہوں تمہاری زندگی کیسی ہے یہ ایک مہینہ لاکڈون ہے اللہ کا شکر ہے حضرت اللہ کھانے پیڑ بھر کو دے رہا ہے وہ آدمی کی زبان پر اللہ کا شکر ہے حضرت اللہ تبارک و تعالی کھلا رہا ہے اللہ کتنا خوش ہوگا اس آدمی سے کتنا خوش ہوگا اس آدمی سے جس کے گھر میں ایک دانہ نہیں ہے اور وہ اللہ کا شکریہ آدھا کر رہا ہے جس کے پاس دس دس کروڑ ہیں بیس بیس کروڑ ہیں ایک ایک بیلڈنگ کی جو کرایا آتا ہے چھے چھے ساتھ ساتھ لاکھ کرایا آتا ہے اس سے اگر پوچھا جائے دو سال سے کاروبارش نہیں ہے کتنے ناشکر ہیں تم لوگ یہ ایک چیز ہم نے نہیں بنائی استغفراللہ استغفراللہ نہیں میرے بھائی اب وقت آ چکا ہے بار بار اللہ کا ایک لفظ ہے میں قرآن کی ایک آیت پڑھوں گا ایک حدیث پڑھوں گا اس کے بعد جو آج جو اصل موضوع ہے جو ہمیں کرنے کے کام بتا کر جمعہ میں ختم کر لیتا ہوں یا یونس اللہ کہہ رہا اے لوگوں انہا وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ سچا ہے فلا تغر انکم الحیات الدنیا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر میں نے دیکھا ہے یہ دیڑ مہینے کے اندر میں نے دیکھا ہے یہاں ایک گھر وہاں ایک گھر وہاں ایک گھر سبحان اللہ سارے گھر رکھنے کے باوجود ایک ایک اکر زمین پانچ پانچ کڑوڑ میں بکنے کے لائق ایسی رہنے کے باوجود بھی وہ بچے نہیں وہ بچے نہیں ان کی دولت ان کو بچا نہیں پائی ان کی دولت انہیں بچانے پائی اور نہ انہوں نے زندگی میں حج کیا میں نے دیکھا ہے نہ انہوں نے زندگی میں حج کیا نہ وہ پیسے کو اللہ کے راستے میں خیرات کیا نہ اللہ کو رازی کرنے کے کچھ کام کیے بچوں کے لیے بناتے رہے بناتے رہے اور مر کر چلے گئے نہ خود زندگی میں فائدہ اٹھایا اور نہ آخرت میں اس سے کوئی فائدہ ہوگا ان کو اللہ کے رسول نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم الحاکم التکاثر حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ کیا آیت ہے معلوم یہ کیا آیت ہے معلوم الْحَاكُمُ التَّقَافِرُ تم کو غارت کر دیا ہے زیادہ کی حوث نے اور 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 زیادہ اور زیادہ اور زیادہ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ یہاں تک کہ تم قبرستان کو چلے گئے اس لالت شمیز حوث نے تمہیں قبرستان میں پہنچا دیا بے شمار لوگ اسے ہیں بے شمار اور اللہ نے قرآن میں جو کہا کہا کہ دنیا دھوکا ہے اور اس حدیث آیت کی روشنی میں میرے رسول نے جو کہا وہ بات میں کہہ دیتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ یہ دنیا کی محبت ہمارے سینوں سے نکالے یہ دنیا کی محبت اللہ ہمارے سینوں سے نکالے نبی فرماتے ہیں یہ رسول کے الفاظ ہیں آدم کا بیٹا کہتا ہوں یہ میرا مال ہے یہ میری بیلڈنگ یہ فرزہ ٹاؤن کی میری بیلڈنگ جتنے ٹاؤن ٹاؤن ہیں سب بڑے بڑے نا یہ سب بڑے بڑے ہیں ہم لوگ چھوٹے ہیں جتنے بھی ٹاؤن ٹاؤن ہیں یہ سارے ٹاؤنوں میں میری بیلڈنگیں ہیں یہ میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے جو کہتا ہے نبی کہتا ہے تیرا کچھ نہیں ہے میں سارے ان لوگوں سے کہتا ہوں کیا یہ قولو ابن آدم مالی مالی ابن آدم کہتا ہے یہ میرا مال ہے یہ میرا یہی نہ ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے کب بولتے بولو لوگ جب لڑکی کو لڑکا دیکھنے کے لئے جاتے ہیں یا لڑکے کو لڑکی دیکھنے کے لئے جاتے ہیں اپنا تعرف پیش کرتے ہیں اپنا انٹریڈیکشن پیش کر ہم وہ ہیں ہم فلاہ ہیں ہم فلاہ ہیں اللہ اکبر رسول کہتے ہیں تو کیا ہے سن تین چیزیں ہی تیری ہیں باقی سب دوسروں کی باقی سب دوسروں کی ہیں پہلی چیز اللہ کی رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو تُو نے کھا لیا وہ تیرا ہے جو تُو نے پہن لیا وہ تیرا ہے دو تو آپ کر رہے ہیں فضول بھی کر رہے ہیں تیسری چیز جو رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو جو خطیب پوچھے تو بول سکتے ہیں جو جو بینک میں رکھا وہ بھی تیرا ہے تیسری چیز جو صدقہ کیا وہ تیرا ہے اللہ اکبر جو صدقہ کیا وہ تیرا یہی وجہ ہے کہ مرنے والے آدمی کو اگر فرشتے موقع دیں کہ ہاں بھئی تھوڑی دیر زندہ رہ جا وہ صرف صدقہ کرے گا دوسرا عمل نہیں کرے گا کہ میں کس کے لئے چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ کس کے لئے فَأَصَدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ مجھے ذرا ٹائم دے دو میں صدقہ کر کے آ جاتا ہوں سبحان اللہ یہ تین چیزوں کے علاوہ اے میرے وہ مالدار ساتھیوں جن کو فقر ہے اپنی بلڈنگوں پر اپنے بچوں پر اپنی دولت پر یہ تمہاری نہیں ہے جو کھا لیے تمہاری ہے جو پہن لیے تمہاری ہے اور جو اللہ کے راستے میں دے دی اللہ اکبر میں اس وقت دعا کرتا ہوں ان سارے میرے دوستوں کے لئے احباب کے لئے جنہوں نے دنیا سے پہلے آخرت کا توشہ تیار کیا سبحان اللہ جن کے خود کے گھر نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے گھر کی فکر کر رہے ہیں جن کے خود کے گھر نہیں ہیں سمجھ رہے آپ میری بات جن کے خود کے گھر نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے گھر کو بنانے کے فکر کر رہے ہیں انہیں اللہ کے گھروں میں سے یہ بھی ایک اللہ کا گھر ہے جس میں آپ بیٹھے ہیں الحمدللہ